دیکھیں ہماری جوڈیشری جو ہے نا لیبرل نہیں ہے کنزرویٹیو ہے دیکھیں انہوں نے ان کی اسٹری کوئی اتنی اچھی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے اگر فیصلہ آسمہ جلانی والے کیس میں یوزرپر کے خلاف دیا تھا تو اس کے جانے کے بعد دیا تھا یہ انہوں نے ابھی تک بھی نظریہ ضرورت جو نا وہ کسی نہ کسی فارم کے اندر ابھی بھی موجود ہے وہ بہت زیادہ کوئی نہیں ہے لیکن اچھے کیسز ہوتے ہیں جیسے میم عمد نواز شریف کیس میں جو اسیمبلی بال کرنے کا فیصل فیصلہ تھا بھلے اسٹیبلشمنٹ میں مانو نہیں وہ ایک پوزیٹیو بات ہے ہمارا افتخار محمد چودری وسیس فیڈریشن اور پاکستان بہت بڑا فیصلہ ہے اسی طرح یہ پینامہ لیکس کا فیصلہ بہت بڑا فیصلہ ہے جوڈیشیری بڑے فیصلے کر سکتی ہے لیکن اس کو جتنا لیبرل ہونا چاہیے نا ابھی تک جوڈیشیری وہاں تک نہیں آئی کہ امریکہ میں آپ دیکھیں نا ایک بڑا خراب آدمی جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے وہاں پہ اس وقت برسر اقتدار ہے ان کی جوڈیشیری نے دو فیصلے اس کے خلاف دے گی مطلب انڈیپینڈنس آف جوڈیشیری اس کو کہتے ہیں کہ آپ نہ ڈریں وقت کا حکمرانہ سب سے تکڑا دنیا کا وہ بادشاہ ہے دوار ڈیکلیر کر سکتے ہیں اس کے خلاف دو فیصلے ان کی دو عدالتوں سے آگئے سور ابھی آپ نے ہی بتایا کہ لہر اکڑ بار نے ایک موومنٹ اگنس نواز شریف اور پنامہ کیس میں شروع کی ہے آپ اسوں کس طرح دیکھتے ہیں میں کہتا ہوں جی we being the watchdogs of democracy اگر مجورٹی ہے وہاں پہ انہوں نے کوئی سلائد نہیں ہوا ہمارے الیکٹڈ نمہندے ہیں انہوں نے کر دی ہے لیکن انہوں نے ایک ٹائم لائن دی ہے کہ ان کا یہ خیال ہے اور یہ پڑے لکھے لوگوں کا خیال ہے اگر اس کی بیسز کے اوپر اور یہ پاپلر موومنٹ ہو جائے گی اگر لوگوں کی ایک سریعت ایسی سوچ رہی ہے لیکن یہ غلط نہیں ہے غلط اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب بڑے بڑے مارشلہ لگتے ہیں نا موچی دروازہ بند ہو جاتا ہے تو ان سیاسی لیڈروں کو بار اسوسییشن کا یہ پلیٹ فارم کھوڑا ہے کہ اب ہم ان کی مدد کرتے ہیں آپ اپنی امانداری سے بتائیے کونسی پیرزیر اور کونسا نواز شریف پاکستان آتا ہم نے مشرف کو آتھ ڈال ہے اگر ہم ان کو نکال کے حکومتوں کے اندر بٹھا سکتے ہیں تو جہاں پہ وہ غلط ہو ہم کیا بھی سکتے ہیں ہمارا حق ہے سر کیا سمجھے ایک پولٹیکل موو ہے یا ایک پروفیشنل ہی اس کو لے رہے ہیں سر نہیں جی یہ پولٹیکل مو بلکل بھی نہیں ہے یہ وہاں پہ پپلر مو ہے ہمارے ایلیکٹڈز ادھے دارہ نے جو یہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کا ہاؤس ہے وہاں پہ ہم بھی رسپونسبل ہیں ہمارے جو ہے نمائندہ بالکل اس پپلر مومنٹ کے خلاف تھوڑی جا سکتے ہیں اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ کافی چیز نہ بدنام کی جاتی ہے کہ شاید خواتین کے لیے راستہ نہیں ہے میرے پروفیشن کے اندر جتنی بھی خواتین وقالت کر رہی ہیں انہوں بجائے کانسل نہ ہو تو ڈسکریشن ریلیف ججز ان کو دیتے تھوڑا سا بھی کام کرتے ہیں اور بہت ہی درمیانے سے انٹرلیکٹ کی خواتین آئیکون کے ججز ہو گئی ہیں ہمیں ملنے رہی خواتین کام کرنے والے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خواتین یہ زیادتی کرتی ہیں کہ شادی کرائی جیسے یہ بھاگ جاتی ہیں اگر کوئی بلٹی ہے تو پھر آپ بھی آپ وہاں پہ جا کے اپنا پرولیج کیوں کلم کرتے ہیں یہ ہمارے برابر ہی ہیں اور یہاں پہ ان کا کولیگز ان کو بہت عزت دیتے ہیں کبھی کسی خاتون کی کسی وکیل نے کوئی بیزتی کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایون ایز ای سوسائٹی ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ اپنی بین کو حصہ نہیں دینا بے شک قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے وہ ہے لیکن جانتا کونین ہیں وہ اتنے زبردست خواتین کے حق میں اگر وہ کھڑی ہو جائے تو دنیا کی ہر طاقت اس کو حصہ دلائے گی یہاں پہ ایسے قانون بنے اور کہیں اور نہیں بنے اور آپ دیکھیں وومن پروٹیکشن ایکٹ آیا ہوا ہے یہاں پہ کرمینل سائٹ کے اوپر اتنی زیادہ لبرل ہے ہماری لیجسلیشن کہ ان کو ایک خاتون ہونے کے ویے سے بیلز مل گیتی ہیں اور بہت ساری صورتوں میں میل جو ہے نا وہ فی میل کو اپنے ساتھ کیا رکھتے ہیں اپنی کمپنی میں ڈریکٹر رکھ لیتے ہیں کہ خاتون جیل بھی نہیں جا سکتی تو ادھر ہتھانے بنے ہوئے ہیں وومن بیشن کے کیسز آپ وہاں لے کے چلے جائیں اور آپ دیکھیں کہ جنرلی بھی میں رویہ آپ کو ایک بات بتاؤں میں اگر خاتون کا وکیل ہونا تو میں تکڑا ہوتا ہوں اگر میں بندے کا وکیل ہو تو میں کمزور ہوتا ہوں کہ کوئی ڈسکریشن ان کی فیور میں یوز ہوتی ہے آپ دیکھ لیں کسٹڈی کے کیسز میں لکھا ہوا ہے کہ سات سال کے بعد بیٹا جو ہے وہ باپ کو مل سکتا ہے پریکٹیکل ہی نہیں ملتا عدالت اس کے آدمی ڈسکریشن استعمال کرتی ہے اور یہاں پہ یہاں تک بھی ہے کہ بعض اگر زیادہ بولنے والی ہونا وہ کہتے ہیں یہ سچی ہوئے گی وہاں پہ ڈسکریمنیشن کئی دفعہ مرد کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے لیکن میں عورتوں کو یہ اصلہ دن جو کمزور عورت ہے وہ کہیں پہ بھی ہے وہ مار بھی کھا رہی ہوگی اپنے حقوق کے لئے کھڑی نہیں ہوتی اور وقالت کے پروفیشن میں میں سمجھتا ہوں ان کے لئے بہت ہی اچھے چانسز ہیں اتنے ججز لگائیں انٹرویو کے اندر یہ جو لور کوٹس کے اندر انہوں نے ساری ساری خواتین جتنی اپیر ہیں سب کو رکھ لیا تو چانسز بہت ہیں یہ مت کہیں ان کے کلیگز بھی بہت اچھے اور ججز بھی ریلیف دیتے ہیں اس لئے خواتین وکلا یا جو ججز بن رہی ہیں جو آئندہ بیٹیاں میری پڑ بھی رہی ہیں وہ یہ بات بالکل نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروفیشن کا رویہ ان کے ساتھ نیگٹیو ہے نہیں پوزیٹیو رویہ سب تو آپ ایٹیز میں آپ نے اس پروفیشن میں آئے تو آپ اس ساتھ کمپیر کریں گے کہ ایٹیز کے جنگ لائر کو آج کے دو ہزار کے دو ہزار ستارہ کے جنگ لائر اس ساتھ کمپیر کریں گے اچھا یہ میں ایک بات بتاؤں لوگوں نا یا انگ لائر کو بہت زیادہ بدنام کرتے ہیں اور خاص طور پر ایک بات جو نا بڑی روانی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں یہ جو پرائیویٹ لوگ کالجز نے انہا بیڑا گرک کر دیا بھئی وہ پرائیویٹ لوگ کالجز نے بیڑا گرک نہیں کر دیا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ اچھے پرائیویٹ لوگ کالجز سے اتنے اعلا بچے آ رہے ہیں کہ کمال ہیں کچھ یہ جو ریفرہ لوگ کالجز ہونی ہونے چاہیے آپ اوورال کہیں جی ایڈیوکیشن نیچے چلی گی ان نہیں میں بڑے بڑے لائک نئے بچے آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور ان کی سپیشلیزیشن ہے they do very well اور اس پروفیشن کے اندر سینئر کی ریٹ آف آرڈینز ضرور پہلے ہے لیکن ایج کی ویعی سے بندہ مار نہیں کہا آپ بڑے بڑے قابل اور اچھے وکیل آ رہے ہیں تو اس میں کمی نہیں کمی اسی بات کی ہے کہ یہ جو ڈیالاؤگ ہے نا آپس میں ریلیشنشپ ہے وہ نہیں اور اس ملک کے اندر اگر لوگ فارمز کو فروغ دیا جائے کہ ability کی بنیاد کے اوپر ان کو ڈاکٹ کیا جائے جیسے ابھی سپریم کورٹ کے اندر پروگرام شروع ہوا ہے کلاک شپ کا تو ینگ لوئر جو ہیں وہ ججز کو جا کے سسٹ کر رہے ہیں ریسرچ کر کے دیتے ہیں کیس لوگ نکال کے دیتے ہیں ان کی بڑی مدد کر رہے ہیں آپ کو پتہ 65,000 روپیز سٹارٹنگ سیلری وہاں پہ وہ دے رہے ہیں ینگ لوئر کو تو اگر اس طرح کا میریٹ سسٹم آیا تو بڑے بڑے اچھے لوگ بھی آ رہے ہیں اس لیے یہ اکراؤز بی بورڈ آپ نہیں کہا سکتے اب کئی بڑے لوئر بھی بڑے انکمپیٹنٹ ہوں گے جنہوں نے باہر میں بیٹھ کے وقت ضائق کیا انہوں نے پڑا نہیں تو کیا وہ ایج کی وجہ سے بہت اچھے ہوگئے تو یہ اگر ریشو آپ دیکھو نا تو وہ کہیں گے جی بہت نہیں اتنی بری صورتحال نہیں ہے جتنا مایوس کیا جاتا ہے میں اس سے بلکل بھی مایوس نہیں ہوں سب ینگ لوئرز آنے میں لوئرز کے لیے کہ آپ کو کیا ڈیفکلٹیز کا فیس کرنی پڑی ہے اس لیگل سسٹم میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں ینگ لوئر کو نا شروع میں تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ یہ ضرور کرنا چاہیے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی کوئی پھولوں کے گلدستے لے کے نہ اور ہار لے کے آپ کا استقبال کرنے کے لیے کوئی نہیں کھڑا یہ تو میں آپ کو بتا دوں لیکن اگر کام آتا ہے تو کام آتا ہے آپ نہ کوئی دو ایک سال یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ ابھی آپ کی پڑھائی ہی جاری ہے تو اگر آپ وہ پیریڈ نکال گئے تو یوں بی آرہی ہے کچھ اپنے آپ چیمبر کے بارے دا ہے کہ چیمبر میں اتنے لوگ آپ چیمبر سے منسلک رہے ہیں وہ ایک اچھا نام ہے ان کا ایک پروفیشنلزم ایک اچھا نام ہے ان کے آپ نے چیمبر کے بارے مکردن میں بتا ہے جی میرے چیمبر میں جی میرے یہ بڑی خوشی ہے کہ جو لوگ بھی ویسے میں ایک بات بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ میرے والد صاحب کے اور میرے ملا کے جتنے بار کے اندر شاگرد ہیں کسی اور چیمبر کو یہ عزاز ہی حاصل نہیں ہے ہمارے ہزاروں کے حساب سی شاگرد ہیں اور اس بات کو اکنولوج بھی اس طرح سے کیا گیا ہے کہ میرے والد صاحب کو 35 ٹاپ کلاس لوئرز کے اندر سیلیکٹ کر کے انہوں نے پچھلے دنوں کے اندر ایک لائف ٹائم اچیومنٹ آوارڈ دیا ہے جیسے تصدق جلانی صاحب نے اور عمر بندیال صاحب نے ابھی ریسنٹلی ڈیٹسو سالہ تقریبات ہوئی ہیں اس کے اندر اکیس ٹاپ کلاس لوئرز میں مجھے انہوں نے گولڈ میڈل دیا ہے اور میری ایج کا کوئی بندہ اس میں نہیں شامل ہے الحمدللہ اس کا میں دینا نہیں دے سکتا کہ I'm in the bracket of those people like عابض منٹو اتزاز احسن رضا قازم اور ملک سعید احسن ان کے ساتھ دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اچھائی ہے میں اپنے چیمبر کے لوگوں کے بارے میں ایک بات آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس سے نکلا وہ بے شک کوئی جاج بن گیا اب تو ماشاءاللہ اس وقت بھی لوگ even ہائی کورڈ کے ججز تک ہمارے چیمبر سے گئے ہوئے اور بیٹھے ہوئے دو کام وہ کبھی نہیں کرے گا ایک وہ کبھی بھائی مانی نہیں کرے گا یاد رکھیے اور دوسرا وہ عدالت میں ضرور پیش ہوگا جا کے یہ نہیں ہوگا آپ اس کو تلاش کرتے پڑھیں کے نہیں ہوگا اور تیسری بات ہے کہ ایک ٹریکل ڈاؤن افیکٹ ہے یہ سب کے سب مہن کو بچے کہتا ہوں اپنے یہ کنبہ فیملی کی طرح یہ بین بھائیوں کی طرح سب واپس میں بھی دوست ہیں اور ایک دوسرے کو لیگلی بھی گائیڈ کرتے ہیں اور ہلپ کرتے ہیں یہ ان کا کمال سوال لازٹ میں بلکل جو جنگ لائرز جس پروفیشن کو پروفیشن میں آ رہے ہیں جو آ چکے ہیں ان کو سر آپ کیونکہ منٹور بھی ہیں کافی بہت سے جنگ لائرز تھی تو آپ انہیں کیا ایڈوائز کریں گے میں ان کو یہی ایڈوائز کروں گا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اس عظیم پروفیشن کے اندر آ رہے ہیں اس کے بعد لوگوں کو ایڈیلائز کریں ایڈیلائز کرنے کے لیے آپ کے پاس رول موڈل جو ہے قائدہ اظم محمد علی جنہ ہے پلیس آپ ایڈیلائز کریں کہ یہ ملک نہ ہم نے بنایا ہے اس کا آپ کو پتہ خواب بھی علامہ اقبال نے دیکھا بنایا بھی قائدہ اظم محمد علی جنہ نے تو آپ اس عظیم پروفیشن میں آ رہے ہیں لیکن آپ کے لیے لیگیسی ہے تو جن لوگوں کے فوٹ سٹپس کے اندر آپ آ رہے ہیں ہمیں ویسے ہی اچھا بننا ہے شاندار بننا ہے اور ہمیں اپنے کریکٹر سے اور وکیل چلتا پھرتا لوگوں کے لیے ایک موڈل ہوتا ہے آپ گھر سے کیسے نکلتے ہو آپ بیہیو کیسے کر رہے ہو اب آپ کے لیے یہ ضروری ہے آپ ویل ڈریس ہو کیونکہ یہ پروفیشن ہے آپ کو دیکھ کے بندہ کہہ یہ وکیل ہے آپ جہاں پہ یہ سڑک پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ پھل اور وہ نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ آپ اس پروفیشن سے بے شکلات مالی طور پہ ویسے بھی ہو آپ کو بیہیو بڑے آدمی کی طرح کرنے آپ کا کانڈکٹ ایون ہٹیل کے اندر اور پھر آپ کا غریب آدمی کے ساتھ جو کانڈکٹ ہے آپ نے کالا کوٹ پہن نہ ہو اور آپ ایک رکشے والے کے ساتھ دست و غریبہ ہو کیا آپ کی عزت رہ گی یہ جو یقین کریں یہ پولیس والے جو ہیں یہ بھی لوگوں سے بہت زیادتی کرتے ہوں گے کافی یہ اس محکمے میں خرابی ہیں پاکستان کے برے محکموں میں ایک ہے آپ جا کے ان سے طرح تمیز سے بات کریں وہ آپ کا چلانہ بھی نہیں کرتے یہ تو آپ کا پھر بھی لے جائے اور آپ کبھی اللہ آپ کو موقع دے گا آپ کسی ایمبیسی کے اندر ووکن کریں ویزا لگونے کے لئے اور کسی ایمیگریشن آفسر کے پاس کہیں جائیں تو آپ کے ساتھ بلکل ایک ڈیفرنٹ سلوک ہوگا کیونکہ آپ لوئر ہیں لوئر تو all over the world ہے ہم نے ویسا بننے ہے اس لئے میں تو آپ کو مبرک بات دیتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں کہ اس پروفیشن میں کل آپ لوگ آئیں گے بس آپ اپنے کو ثابت کریں کہ ہم ہیں ہی بیسٹ یہ پروفیشن بڑا زبردست ہے اور خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کے آئیں امان درز یہ کمائیں حلال کے پیسے بھی بہت ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حلال کے پیسوں کے ساتھ زندگی کی ہر جائز خواہش بھی آپ کی پوری ہو جائے گی اس پروفیشن Thank you very much for helping us